تو صحابہ ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب حضرت صاحب یہ کوئی وظیفہ بتا دیں برکت آ جائے رزق میں برکت آ جائے گربار میں برکت آ جائے یاد رکھ لیجئے جو برکت کے لمحات ہوتے ہیں وہ تو سو کر گزار دیتے ہیں جب رب تعالیٰ کی رحمت جب رب تعالیٰ کی برکت بٹ رہی ہوتی ہے ہم اپنے بستروں میں سوئے ہوتے ہیں یاد رکھئے ذہن میں رکھ لیجئے رب تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے وہ دن کے ابتدائی حصے میں رکھی جلد صبح کرنے والوں کے لیے رکھی ہے نمازِ فجر با جماعت ادا کیا کریں جلد صبح کیا کریں رب تعالیٰ کے گھر میں آیا کریں یہ حضور علیہ السلام کی دعا ہے آج آپ برکت کی دعا کروانے کے لیے مجھے کہتے ہیں وظیفہ پوچھتے ہیں کیوں نہ وہ دعا میں آپ کو بتاؤں جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کی ہے برکت کی دعا کی ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ادا فرماتے اس امت کے لیے جو برکت ہے رب تعالیٰ نے دن کے ابتدائی حصے میں رکھی ہے اب حضور علیہ السلام کے غلام کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی کافلہ روانہ فرماتے ہیں کسی کام کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں اسے روانہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اس بات پر عمل کرنا شروع کیا میں تاجر تھا فرماتے ہیں جب یہ میں نے عمل کرنا شروع کیا تو رب تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا